السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الامین نبینا محمد وعلى آلہ وآصحابه اشمعین ومن تبعہم بے احسان اللہ یوم الدین اما بعد معزز ومحترم ناظرین ہم انسان ہیں اور انسان ہونے کے ناتے ہم سبی سے گناہ اور غلطیاں ہو جاتی ہیں لیکن ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم سے گناہ یا غلطیاں کم سے کم ہوں اور اگر غلطی ہو جائے یا گناہ ہو جائے تو ہمیں فوراں توبہ اور استغفار کر لینا چاہیے اللہ سے معافی ماغ لینا چاہیے لیکن ہم ایسا کون سا کام کرے ہیں یا ایسی کون سی چیزیں ہیں جنہیں اپنا کر یا جن پر عمل کر کے ہم اور آپ گناہ سے بچ سکتے ہیں یعنی گناہ سے بچنے کے کیا طریق ہیں آج کی اس ملاقات میں اختصار کے ساتھ پانچ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اگر ہم اور آپ ان پانچ چیزوں کو اختیار کریں یا پانچ چیزیں یہ ہماری زندگی میں اور ہمارے ذہن و دماغ میں ہوں تو ہم گناہ سے بچ سکتے ہیں سب سے پہلی چیز دعا ماغنا اللہ سے مسلسل اس بات کی درخواست کرنا دعا ماغنا کہ اللہ ہمیں گناہ سے محفوظ رکھنا اسی لئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ دعائیں بہت ساری دیکھیں تو آپ نے بہت ساری چیزوں سے اللہ کی پناہ ماغی بہت ساری غلط چیزوں سے دور رہنے کی درخواست کی ہے اللہ سے تو اگر آپ بھی اللہ سے دعا ماغتے رہیں گے کہ اللہ ہمیں فلا 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 برائی سے گناہ سے بچا لینا تو دعا آپ کی قبول ہوگی اور اللہ آپ کو گناہوں سے غلطیوں سے بچائے گا اللہ کیا کہتے ہیں سور فرقان کے آخری آیت آپ پڑھیں قل ما یعبعو بکم ربی لولا دعاؤک کہہ دیجئے کہ اگر تمہاری دعائیں نہ ہو تو میرا رب تمہاری پرواہ نہ کرے یعنی جب آپ دعائیں ماغتے ہیں تو آپ کا رب آپ کی پرواہ کرتا ہے اور آپ کو جہاں برکتوں سے رحمتوں سے نمازتا ہے وہی آپ کو گناہوں سے بھی دور رکھتا ہے غلطیوں سے بھی دور رکھتا ہے یہ پہلی چیز دعا ماغتے رہیں کہ اللہ آپ کو گرائی سے غلطی سے دور رکھے نمبر دو اللہ کا ڈر اور خوف یہ بہت بڑی چیز ہے اگر بندے کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہے تو وہ بھیڑ میں بھی اور تنہائی میں بھی گناہ سے پاک رہے گا گناہ سے دور رہے گا لیکن اگر اس کے اندر ڈر اور خوف نہیں ہے تو تنہائی ہی میں نہیں بلکہ وہ مجمع میں بھیڑ میں پبلک مقامات پر بھی وہ گناہ کرنے سے باز نہیں آئے گا اور بہت سارے لوگ کرتے ہیں دیکھیں اللہ کا خوف نہیں ہوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تا اتق اللہ حیث ما کنت سنن ترمیزی کی حسن روایت ہے حدیث نمبر ون نائن ایٹ سیون کہ جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرتے رہو اللہ کا تقوی اختیار اس لئے کہ اللہ کا ڈر ایک ایسی چیز ہے جو بندے کو گناہوں سے غلطیوں سے دور رکھتا ہے چاہے وہ بھیڑ میں ہو لوگوں کے درمیان ہو یا تنہائی میں ہو اپنے کمرے میں ہو اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے ہو وہ گناہ سے دور رہے گا اس لئے کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہے اسے معلوم ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور جس وقت یہ احساس آپ کو پیدا ہو گیا ہمیں پیدا ہو گیا تو انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتے ہیں نمبر تین گناہ کا نتیجہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو غلطی میں کر رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا ہے زینہ غیبت چگلخوری سود رشوت دھوکھا ان تمام کی سزائیں شریعت نے مقرر کر رکھی ہیں آپ یہ دیکھیں کہ آپ جو گناہ کرنے جا رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہے خاص طور سے انسان تنہائی میں گناہ کر لیتا یہ سوچ کر کہ کوئی نہیں دیکھ رہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابن ماجہ کی حدیث کے حوالے سے فرمایا کہ قیامت کی دن کچھ لوگ آئیں گے بہت ساری نیکیاں ہوں گے لیکن اللہ ان کی نیکیوں کو گرد و گبار کی طرح اڑا دے گا کوئی حیثیت نہیں کوئی وقعات نہیں آپ نے وجہ کیا بتائی یہ ایسے لوگ ہوں گے کہ دنیا میں انہوں نے جب یہ اللہ کی حرام کردہ چیز کو انہوں نے حلال کر رکھا تھا یعنی جب انہیں موقع ملا تو پروانی کیا کہ یہ حرام ہے کی کیا ہے بس وہ کام کر بیٹھے یعنی تنہائی میں ان لوگوں نے غلط کام کیا تو بہت ساری نیکیاں ہیں لیکن تنہائی میں گناہ کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کی ساری نیکیوں کو ختم کر دیا یہ گناہ کا انجام ہے گناہ کی سزا ہے گناہ کے نقصانات کو آپ دیکھیں کہ یہ گناہ آپ کی زندگی میں کس قدر اثر انداز ہونے والا ہے دل پر سیاہ نکتہ پڑ جاتا ہے بڑھتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے جیسے جیسے آپ گناہ کرتے جاتے ہیں بڑھتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے تو اس بات کا احساس ہونا چاہیے یہ نمبر تی نمبر چار موت کی یاد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لذتوں کو توڑ دینے والی چیز یعنی موت کو قسرت سے یاد کیا کرو اکثرو ذکر حادم اللہ ذات کیوں اس لئے کہ موت کی یاد جہاں آپ کو آخرت رب کا خوف رب کی پکڑ جہنم کی سزائیں قبر کی سزائیں یاد دلاتی ہے وہیں پر آپ کو گناہوں سے بے دور رکھنے کا موت کی یاد یہ کام کرتی ہے موت کو یاد کیا کرنے جب آپ کسی گناہ کا خیال دل میں آئے تو یہ سوچ لیں کہیں یہ کام کرتا ہوا مجھے موت نہ آجائے کہیں میرا انتقال نہ ہو جائے کہیں میری روح نکل نہ جائے جب آپ یہ سوچ لیں گے ہمارے دماغ میں جب یہ سوچ آجائے گی کہ کہیں اسی حال میں مجھے موت نہ آجائے تو یہ سوچ یہ فکر آپ کو گناہ کرنے سے دور رکھے گی نمبر پانچ اور آخری وہ یہ کہ جو بھی عمل آپ کرتے ہیں آپ اس کا بدلہ اس کا انجام دیکھیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہونے والا ہے اگر آپ جو کام کرنے والے ہیں یا آپ کے دل میں دماغ میں ذہن میں کسی کام کے کرنے کا ارادہ آیا ہے تو یہ سوچیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہونے والا ہے کیا یہ عمل جنت کی طرف لے کر جائے گا یا یہ عمل مجھے جانم کی طرف لے کر جائے گا فیصلہ پھر آپ کے اوپر ہے اگر وہ عمل آپ کو جنت میں لے کر جانے والا ہے تو آپ بے شک وہ کام کر جائیں بے شک وہ کام کر جائیں آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کے کرنے کی اجازت دی ہے وہ جنت ملے جانے والا عملے کر جائیں آپ لیکن اگر وہی کام جہنم میں لے کر جانے والا ہے تو آپ اس کام سے بچیں آپ کی دماغ میں جب یہ سوچ ہوگی کہ اس عمل کا نتیجہ کیا ہے تو آپ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتے ہیں اور غلطیوں سے دور رہ سکتے ہیں تو یہ پانچ چیزیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی دعا ماغنا اللہ کا ڈر اور خوف گناہ کا نتیجہ موت کی یاد اور جو کام آپ کرتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہونے والا ہے ان پانچوں چیزوں کو آپ اپنے دماغ میں رکھ کر اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتے ہیں رب العالمین ہمیں ہر قسم کے گناہ سے غلطیوں سے دور رہنے اچھائیوں کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ لنبی الكریم ربنا تقبل منا انکا تسمع العلیم و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی